اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انیس میں پارے میں الحمدللہ آج ہم تیسرا ربعہ پڑھیں گے اور ہم سورت شورا مکمل کر لیں گے سورت شورا میں ہم انبیاء کے قصے ہم نے پڑھے اور اب بلکہ پڑھ رہے ہیں اس سورت میں سات انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے سورہ خود اور سورہ آراف میں بھی اسی طریقے سے چھے رسولوں کے واقعات پڑھے جن کی قوموں پہ ان کی تقذیب کی وجہ سے عذاب ناصل ہوا تھا یہاں سورہ شورا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے یہ ایک اضافہ ہے جیسے شروع میں ابتدا ہی ہوتی ہے رسولوں کے قصوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار اہل حق کی ہی فتح ہوتی ہے اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا جو کہ ظاہر ہے ان کی ان کا ذکر ہمیں انباء اور رسول کے انداز میں نہیں بلکہ قصص النبیین کے انداز میں ملتا ہے انہوں نے اللہ کی صفات بیان کی کہ وہ میرا خالق ہے میرا حادی ہے وہ رازق ہے وہ مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہی موت دے گا وہی زندہ کرے گا اور میرے گناہ معاف کرنے والا بھی وہی ہے پھر وہ اللہ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور ان کا قصہ ہمیں یہ سبق دے کے جاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان دو پیغمبروں کے واقعات کے بعد پھر وہی انداز ہے جو سورہ حود اور سورہ آراف میں ہے باقی رسول رسولوں کے قصے اسی طریقے سے تقریباً ترتیب بھی وہی ہے بیان کیے گئے ہیں جس میں ہم نے پھر پڑا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نوح علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتی جانا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بمراہی میں نا جاتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہیں اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ حضرت حود علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت حود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم آد کہلاتی ہے قضبط آدن المرسلین آد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا یاد کرو وہ وقت جبکہ ان کے بھائی حود نہیں ان کے بھائی حود بھائی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کا بھائی بھی ہوتا ہے اس قوم کا بھی بھائی ہوتا ہے انہوں نے یعنی حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا اللہ تکتا ہوں کیا تم درتے نہیں ہو میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں اللہ سے درو وعطیونی اور میرا کہنا مانو میری اطاعت کرو وما اسعالکم علیہ من عجر میں اس کام پہ تم سے کوئی معافضہ تو نہیں مانگتا میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار امارت بنا ڈالتے ہو قوم آدھ جو ہے نا یہ دنیا کی ایک نمائی قوم تھی جسمانی قوت عمر کی توالت خوشحالی کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا بغیر ضرورت بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کر رکھے تھے تو حضرت حود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا کیا حال ہے کہ تم لاحاصل مسجد یادگاریں بناتے رہتے ہو بڑے 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 قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے لا اللہ کم تخلدون تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ محلات جو ہیں ان میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وَاِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جببار بن کر ڈالتے ہو اچھا یہ جو اتنی آیت ہے نا چھوٹی سی وَاِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جببار بن کر ڈالتے ہو چھوٹے ہوتے سے ہی نا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کو بیڑ کاٹ لیتی ہے نا بیڑ بحث بہت سخت اس کی تکلیف ہوتی ہے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئلہ رکھ دیا آپ کے جسم پر تو فوری طور پہ ہمیں بچپر میں ہمارے ماں باپ نے بتایا کہ قرآن کی یہ آیت آپ پڑھ کے اپنا لعابِ دہن اس جگہ پر لگاتے رہیں اور یہ آیت پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہیں اور واقعی وہ تکلیف بھی کم ہو جاتی تھی اور سویلنگ بھی نہیں ہوتی تھی صاحب قرآن تو ہے ہی شفاہ کوئی بھی آیت جو جس موضوع سے متعلق ہو اس کو اگر ہم اسی بھی موقع پر خود بھی کوئی نام بھی ہمیں بتائے تو بس نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے اسے شفاہ قرار دیا ہے تو میں اس شفاہ حاصل کرنے کے لئے یہ آیت پڑھ کے اللہ سے شفاہ مانگ لیتی ہوں تو واقعی قرآن شفاہ ہے جیسے سور قاف کی ایک آیت ہے وہ ہم پڑھ کے سات مرتبہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے آنکھوں پہ دم کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ اس دن فَبَصَرُقَلْ يَوْمَ حَدِيدْ فَقَشَفْنَا آنکَا غِطَاءَا فَبَصَرُقَلْ يَوْمَ حَدِيدْ آج تمہاری نظر بہت تیز ہے آج ہم نے تمہارے سارے پردے دور کر دی یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو کہیں گے نا آج سب پردے دور ہو گئے فَقَشَفْنَا آنکَا غِطَاءَا آج تمہاری نظر بہت تیز ہے یعنی آج ہر چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تو یہ آئیت پی سات مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آنکھوں پہ ہر نماز کے بعد اگر ہم پھیرتے ہیں تو آنکھوں میں ظاہر ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور ہو جاتی ہے وہ بھی اسی نیت سے یہ نہیں کہ ہم مجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں آیات ہمیں پڑھنے کو بتائیں ہیں یا نہیں بتائیں ہمارے ماں باپ نے بتائیں تھی اور میں تو یہ سمجھ دیوں کہ چونکہ قرآن شفا ہے تو اس کی ہر آیت شفا ہے تو اس لئے یہ تو پھر آپ بھی یاد کر لیں کیونکہ فوری طور پر انسان کچھ سمجھ نہیں آتا اس وقت جب اتنی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو یا کسی اور دوسرے کو بھی اس پر بھی آپ اسی طرح سے دم کریں وَاِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ وَتَّقُ اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونِينَ اور میری اطاعت کرو درو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو مِمَا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے ہو وہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہیں جانور دیئے اولادیں دیئے باغ دیئے چشمیں دیئے اِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمِ نَزِيمِ مجھے تمہاری حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ تم پہ زبردست کوئی عذاب آ جائے قَالُوا سَوَاوْنَ لَيْنَا اَوَا اَسْتَعَمْلَمْ تَقُمْ مِنَ الْوَائِزِينَ انہوں نے کہا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لئے سب برابط یعنی ہم پہ تمہاری کسی بات کا اثر نہیں ہونا اِنْحَا عَزَائِلَّا خُلُقُ الْاوَّلِينَ یہ باتیں تو یوں ہی چلی ہوتی آ رہی ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ اور ہم عذاب میں مقتلعہ ہونے والے نہیں ہیں کوئی عذاب کی باتیں نہ ہمیں سناو کوئی عذاب نہیں ہوتا آخر کار انہوں نے اسے جھتلا دیا فَقَذَّبُوهُ فَأَحْلَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو حلاب کر دیا ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان پہ اللہ کا عذاب آ کے رہا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَحْ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مِنِينَ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے یعنی اس واقعے میں قومِ آدھ کے اس قصے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے اِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اللہ کے یہ دونوں صفاتی نام اس صورت میں بار بار آگئے یعنی تیرے رب کا غالب ہونا عزیز ہونا زبردست ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے مکی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں آپ اپنی قوم کو یہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ یہ اہلِ مکہ بھی بار بار جو عذاب کے تقاضے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تیرا رب بن پر عذاب لا نہیں سکتا وہ عزیز ہے لیکن اس کے ساتھ وہ رحیم بھی ہے اس کے رحم کا تقاضہ ہے کہ ابھی نے کچھ اور محلت دی جائے قذبت سمود المرسلین سمود نے رسولوں کو جھٹایا قومِ آدھ کے بعد قومِ سمود آئی قومِ سمود کی طرف کون آیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام یاد کرو وہ وقت جبکہ ان کے بھائی صلی اللہ نے ان سے کہا کیا تم ڈکھتے نہیں ہو میں تمہارے لئے کماندار رسول ہوں وہی انداز جو حضرت حود نے اپنی قوم سے جو بات کی یہ بھی کہہ رہے ہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولُنْ عَمِينَ فَتَّقُ اللَّهَ بَعْتِيُونَ تم اللہ سے ڈرور میرا کہنا مانو میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یومیت منان سے رہنے دی جاؤ کیا سمجھتے ہو تم اَتُتْرَقُونَ فِي مَا حَا هُنَ آمِنِينَ یہ بات ہمارے لئے بھی ہے یہ صرف قوم سمود کی طرف حضرت صلی علیہ السلام کا ایک پیغام نہیں ہے یہ آیت ہمارے لئے بھی آئی اوپنر ہے آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے کہ جاگ جاؤ اَتُتْرَقُونَ فِي مَا حَا هُنَ آمِنِينَ کہ جہاں تم امن سے اب رہ رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ زندگی ایسے ہی رہے گی کیا تم ایسے ہی امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جاؤ گے نہیں یہ تو ایک عرصہ ہے تھوڑا سا یہ تو پلک چھپکتے میں گزرنے والی زندگی ہے یہ پچاس ساٹھ ستر اسی سال یہ ٹائم پیریئرڈ تو ایسے لگے گا تمہیں کہ ہم ایک دن گزار کے آئے ہیں دنیا قرآن بار بار ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تم کتنا عرصہ رہے کہیں گے ایک دن دن کا بھی کچھ حصہ بعض اسرائیلی روایات پہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ ہزار سال جنہوں نے عمر پائی اور ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اللہ کے عذاب سے ڈھڑھاتے رہے ان سے جب پوچھا گیا کہ دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو تو ان نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے دو دروازوں والا ہی کمرا تھا میں ایک سے انٹر ہوا اور دوسرے سے نگل کے آگئی دنیا کی زندگی تو ہمیں آنکھ چھپکنے کی طرح لگے گی جو انسان مر جاتا ہے ہمیں لگتا ہے اس کی آنکھ بند ہو گئی اسر میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر اسے پتا چلتا ہو میں کہاں گیا تھا اور میں واپس بھی آ گیا میں کیا کر کے آیا ہوں پیپر دینے گیا تھا سوچیں زرہ اگر کوئی پیپر دینے جائے بچہ اور وہاں جا کے وہ تین گھنٹے وہ گیمیں کھیلتا رہے کمپیوٹر پہ اپنے موبائل پہ یا چلیں اگزیمنیشن ہال میں کوئی موبائل تو نہیں دیتا وہ بیٹھ کے وہی کوسٹن پیپر کی بیک سائیڈ پہ وہ کارٹون بناتا رہے تصویریں بناتا رہے بیٹھ کے کوئی اپنی ساتھ جو کھانا پینا لے گیا وہ کھاتا رہے پیپر نہ دے واپس آ جائے اب کیا کہیں گے اسے بس یہ دنیا بھی تین گھنٹے کی ہے اگر ہم اسے غفلت میں گزار کے جائیں گے بھاپ پچھتائیں گے قرآن کی یہ آیتیں دلوں پہ لکھ لیا کریں ٹھیک ہے یہ ایک پیغمبر کا قصہ ہے لیکن قرآن کی ہر آیت ہمارے لئے ایک لیسن ہے کیا سمجھتے ہو یوں چھوڑ دیے جاؤگے کیا اس جگہ بڑے امن سے زندگی گزارتے رہو نہیں ایسا نہیں ہوگا تمہیں لگتا ہے فی جنات و اویون ان باغوں میں ان چشموں میں یہ دنیا کی رنگینیوں میں تم ایسی زندگی گزارتے رہو گے وَزُرُوِمْ وَنَخْلِمْ تَلُوَا حَذِيمُ ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشیں بڑے رس بھرے ہیں تم پہاڑ کھوڑ کھوڑ کر فخریہ ان میں اماتیں بناتے ہو قوم سمود نے چونکہ قوم آرد پہ جو عذاب آیا تھا وہ آندھی کا توفان تھا توفان کا آندھی کا عذاب تھا اور اس کے بعد انسان جیسے یہاں پہ پاکستان میں بھی جب زلزلہ آیا نا اس کے بعد لوگوں نے بڑے بڑے سیانے ہو گئے پھر پھر بنیادوں میں بڑے منوں تنوں سریعہ ڈالتے ہیں اور بڑی مضبوط بنیادیں بناتے ہیں کہ اب ہمارے گھر جو ہیں وہ زلزلے سے محفوظ رہیں گے تو قوم سمود بھی قوم آج کا وہ ان کے ذہن میں تھا کہ ان پہ تو آندھی توفان نے ان کو ان کے گھروں کو اکھیڑ دیا ان کے ایسا عذاب آیا ہم تو ایسے گھر بنائیں گے پہاڑوں کو کھود کھود کے کوئی آندھی کوئی توفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے انہوں نے سرنگیں کھود کھود کے ان کے اندر گھر بنائے آج بھی اگر کبھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو ان کے گھروں کی تصویریں ہم ملتی ہیں اور بڑے فخریہ ان میں آمارتیں بناتے ہوں وَتْتَنْ حِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُوْيُودًا فَارِحِينَ اَتْتَقُ اللَّهَ وَا دِیُودُ درجو اللہ سے اور میری بات مان لو ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد درپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے تغمبر کی ان باتوں کے جواب میں انہوں نے کہا اِنَّ مَانْتَ مِنَ الْمُسَحَارِينَ تُو بس ایک سہرزدہ آدمی تُو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے لا کوئی نشانی اگر تُو سچا ہے تُو دیکھا کوئی نشانی وہی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہلِ مکہ جو باتیں کرتے تھے وہ بھی آپ کو سہرزدہ بھی کہتے تھے وہ بھی آپ کو کہتے تھے کہ تُو ایک ہمارے ہی جیسا بشر ہے وہ بھی کہتے تھے کہ کوئی نشانی لا کے دیکھا سیم وہی باتیں اسی لئے تو آپ کو انبیاء کے کسے رسولوں کے کسے سنائے جا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے قوم سمود نے اپنے پیغمبر سے کہا فاتحی بی آیت انکنتم ایسا دیکھا تو سچا ہے تو کوئی نشانی دیکھا قَالَ حَذِهِ نَا قَتُ اللَّهَ شِرْبُمْ وَلَكُمْ شِرْبُیَوْمِ مِمْ مَعْلُومِ انہوں نے کہا پھر یہ ہے اونٹنی یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اونٹنی ہی کا مطالبہ کیا تھا یہاں پہ ظاہر ہے اتنی بات ہے کسی اور جگہ پہ وہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ان کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالی حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا حَذِهِ نَا قَتُ اللَّهَ شِرْبُمْ وَلَكُمْ شِرْبُیَوْمِ مَعْلُومِ اب یہ اونٹنی تو تمہارے مطالبے پہ نکل آئی ہے اب اس کو کھانے پینے کا انتظام بھی تو نہیں کرنا ہے وہ سارا پانی پی جاتی تھی تو پھر باری مقرر کر دی کے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے اب کتنی دیر وہ اس طرح کرتے کہ ایک دن سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی اور اللہ کی طرف سے پھر حکم یہ تھا وَلَا تَمَسُّوْحَ بِسُّوْا اب اس کو ہرگز نہ چھیڑنا اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا وَرْنَا ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا یہ مطالبہ تم نے کیا تھا یہ عذاب تم نے یہ موجسہ مانگا تھا نشانی طلب کی تھی لوا گئی نشانی اب سنبھالو اسے اب اس پہ کبھی بری نظر نہ ڈالنا وَرْنَا فَيَأْخِذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَذِيمٍ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کارڈ ڈالنی اس کے پاؤں کارڈ دیئے آخر کار پچھتاتے رہ گئے ظاہر ہے جب اس کی ٹانگیں کارٹیں گئے انہوں نے فَاقَا رُوحَ فَأَصْبَهُ نَادِمِ بس اونٹنی کو ہلاک کرنا تھا تو پھر اللہ کا عذاب کا وعدہ آ گیا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ عذاب نے انہیں آ لیا اور عذاب بھی ان پہ یہاں پہ تو نہیں بتایا گیا ان پہ پھر زلزلے کا عذاب آیا آندھی والا طفان والا نہیں آیا جس کا انہوں نے پہلے سے ہی حفاظتی انتظامات کر لیے تھے تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ مشکل نہیں اللہ نے پھر ایسا ان پہ عذاب بھیجا کہ صبح کو اٹھے اپنے بھروں میں اوندھے مگرے ہوئے ایک چیخ کا عذاب آیا زلزلے کا عذاب آیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں بے شک تیرا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے زبردست ہے کہ وہ عذاب لانے پہ قادر ہے اور رحیم ہے کہ وہ محلت بھی دے دیتا ہے جس طرح حضرت قوم آدھ میں جو حضرت حود علیہ السلام جن کی طرف آئے تھے ان کے قصے سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ نمود و نمائش سے بچنا چاہیے بلا ضرورت بیلنگز تعمیرات نہیں بنانے چاہیے کیونکہ کیونکہ وہ تقبر سے بناتے تھے اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوا کرتا ہے جو ان کا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا قددبت قوم لوتن المرسلین چھٹا قصہ حضرت لوت علیہ السلام کا لوت کی قوم نے رسولوں کو جھتلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوتٌ اصول ہوں اور میرا мясھا دل قصو میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا کی مخلوق میں سن مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو انہوں نے کہا اے لوت اگر تم ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تم بھی شامل ہو کر رہے گا یعنی ہم تمہیں جلاوطن کر دیں گے نکال دیں گے اپنی بستی سے اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں یعنی تمہارے ان کرتوتوں کا مجھے بہت دکھ ہے اے میرے رب مجھے اور میرے اہل ایال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے دے ستا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب نجنی و آہلی من ما یامل آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و ایال کو بچا لیا بجس ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے سب اہل و ایال کیا تھے دو بیٹی ہیں ان پر ایمان لائیں تھی ان کی قوم میں سے کوئی بھی ان کی بات نہیں مانا تھا ایون کے بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اپنے اہل و ایال کو لے کے آپ رات و رات نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کیونکہ بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی ہلاک ہو گئی اللہ اجوزن اجوزن کا مطلب ہوتا ہے بڑیا ایک بڑیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی وہ بھی نہیں بچی سم مدمرن ال آخرین پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو انڈرائے جانے والوں پر نازل ہی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَاتَرَا ہم نے ان پر بارش برسائی عام بارش نہیں تھی فَسَاءَ مَاتَرُ الْمُنْزَرِينَ بہت بری بارش پتھروں کی بارش حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی زلزلے کا عذاب بھی آیا ان کی قوم پر جو عذاب آئے ہیں اس کے اثرات آج تک ہمیں نظر آتی ہیں ڈیڈ سی اور کیونکہ وہ ڈیڈ سی کہا جاتا ہے اس پانی کو جو اس جگہ پر تھا اور وہاں پر اس علاقے میں وہ زمین ایسی ہو گئی کہ اب کوئی اس پر فصل نہیں اکتی ایسے لگتا ہے کہ تابکاری کے اثرات تھے اس عذاب میں جو قومِ لوت پر آیا قومِ لوت کے قصے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ انسان کو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا نہ برا انجام ہوا قومِ لوت کا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے دیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ہر قصے کے بعد یہی آئیت آتی ہے کہ تیرا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے اگلا قصہ اور آخری قصہ ساتمہ قصہ اصحاب العیقہ پر اصحاب العیقہ قذبت اصحاب العیقہ تلمرسلی اصحاب العیقہ نے رسولوں کو جھٹلایا یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب العیقہ کہا گیا ہے اور اس سے پہلے سورہ حجر میں بھی اصحاب العیقہ کا مختصر سا ذکر ہم نے پڑھا ہے یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم دردتے نہیں ہو انی لکم رسولوں نامین فتق اللہ وعطیم وما اسألکم علیہ من عجر ان عجریہ اللہ علیہ رب العالمین وہی الفاظ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اوفو القیل والا تکونو من المقصرین پیمانے ٹھیک ٹھیک بھرو اور کسی کو گھٹا نہ دو سہی طراز اسے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر ہو ہر قوم کا ایک جو قومن بیماری تھی وہ تو شرک کی تو تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی خاص اور بھی خرابی ان میں ہوتی تھی جیسے حضر لوت علیہ السلام کی قوم کی تھی اور اسی طرح حضر شایب علیہ السلام کی قوم میں ناب طول میں کمی کرنے کی بیماری تھی وَتَّقُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَلْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں گزشتہ نسلوں کو تمہیں بھی اور گزشتہ نسلوں کو بھی پیدا کی ان کا بھی وہی جواب تھا قَالُوا اِنَّمَا عَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ انہوں نے کہا تُو محض ایک سہرزد آدمی ہے اور تُو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تو تجھے بلکل جھوٹا سمجھتے ہیں دیکھیں کیسے مو دار مو پیغمبر کو جھوٹا کہہ رہے ہیں وَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْقَازِبِينَ ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اگر تُو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی کہا کرتی تھی شوہیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو آل ربی آل مبیمات آملون اسے سب پتا ہے تمہارے کرتوتوں کا فَقَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُّلَّهِ اِنَّهُ قَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آگرا ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا اس لیے اللہ نے ان پر ایک ایسا بادل بھیجا وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہیں کر دیا حضرت شعب علیہ السلام مدین کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ایکا کی طرف بھی مدین کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں اور ایکا کا بھی بان والے جنگل والے بھی انہیں کہا گیا ہے لگتا ہے یہ دونوں قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور دونوں قوم پر عذاب دو مختلف شکلوں میں آئے بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمِي وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزیں ہیں کون سی چیزیں رب العالمین کی نازل کردہ ہیں اب یہ یہاں سے آخری رکوع شروع ہو رہا ہے جو کافی لمبا رکوع ہے اور اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ قرآن جس کی آیات آپ کو سنائی جا رہی ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سارے واقعات جو آپ کو سنائے گئے ہیں یہ جو قصے آپ تک پہنچائے گئے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں یہ سات پرغمبروں کے قصے سنائے گئے اور آخری قصہ جو تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا جن پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ایک چھتری کا سائبان کی طرح ان پچھا گیا اب آخری قصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں اسے لے کر تیرے دل پر امانتدار روح اتری ہے امانتدار روح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام کیونکہ قرآن پاک آپ کے قل مبارک پہ نازل ہوتا ہے تا کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کو متنبع کرنے والے ہیں لِتَقُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ دھرانے والوں میں آپ شامل ہوتے ہیں متنبع کرنے والوں میں بِلِسَانِنْ عَرَبِينَ مُبِينَ صاف صاف عربی زبان میں ہے یہ قرآن اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے یعنی یہ ذکر یہ تنزیل یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کیا ان اہلِ مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علمائی بنی اسرائیل جانتے ہیں مدینہ میں آپ کو بتا ہے کہ یہود کے پانچ بڑے بڑے قبائل موجود تھے یہ علمائی بنی اسرائیل یہ علمائی یہود اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابقہ خطب آسمانی میں دی گئی تھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی کتابوں کی تعلیم اس سے مختلف تھی وہی تعلیم لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اہلِ مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے اس بات کو یہ نشانی نہیں سمجھتے کہ اسے علمائی بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فسی عربی کلام وہ ان کو پڑھ کے سناتا تب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے یعنی یہ اہلِ حق جو یہ جو لوگ ہیں مکہ کے اگر ان کے سامنے قرآنِ حکیم اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے آپ بھی عربی ہیں آپ کی زبان بھی عربی ہے اور یہ کلام بھی عربی ہے لیکن اگر ہم کسی ایسے بندے پہ بھی اس کو نازل کر دیتے نا جو عربی نہیں جانتا جو عجمی ہے تو بھی یہ اس کو نہ مانتے حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ ایک عجمی شخص فرفر عربی پڑھ کے آپ کو سنائے تو یہ تو ایک بہت بڑی نشانی ہوتی فرمایے یہ تب بھی نہ مانتے وہ بھی اگر ان کو پڑھ کے سناتا تو بھی یہ نہ مانتے اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے سالکہ ہوتا ہے پرونہ جیسے سیخ میں کباب پر ہو جاتے ہیں یہ لفظ سالکہ کا یہ مطلب ہوتا ہے یعنی یہ ان کے دلوں میں اس طرح سے ان کے دلوں میں قرآن اترتا ہے جیسے ایک گرم لوہے کی سلاخ جس سے سن کے یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں ایک گرم لوہے کی سلاخ بن کر ان کے دلوں میں یہ قرآن اترتا ہے یہ ان کے لئے تسکین کا باعث نہیں ہے جیسے مومنوں کے لئے یہ شفاء قلب بن کے آتا ہے یہ ان مجرموں کے لئے ان کے دلوں میں یہ آکھ لگا دیتا ہے اور اس کے مضامین پر غور کرنے کی بجائے وہ اس کو جھٹلاتے ہیں اس کی تردید کرنے کے طرح طرح کے بہانے ڈھونٹے ہیں طریقے ڈھونٹے ہیں کہ اس طرح اس کو جھٹلایا جائے یہ مجرم جو ہیں نا یہ آیات ان کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ انہیں آگ لگا دیتی ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے یعنی عذاب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ محلت مل سکتی پھر محلتیں ڈھونٹے پھرتے ہیں کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں عذاب بھی کوئی مانگنے کی چیز ہوتی ہے آپ نے خور کیا اگر ہم انہیں سال ہا سال عیش کرنے کی محلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرائیا جا رہا ہے یعنی عذاب تو وہ دنیا کا ساز و سامان وہ دنیا کا فائدہ دینا وہ دنیا کا مال و مطا جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کسی کام نہیں آئے گا ماغنا انہوں ما کانوں یمتہوں ساری زندگی انسان عیاشیوں میں بھی گزار لینا عذاب آنے کے بعد وہ پچھلا سکون ارام کو ان کی عیش و عشرت کو کسی کام آتی ہے وما احلقنا من قرجت اللہ لہا منزنون ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہیں تھے مہا کنہ غالی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا پہلے پرغمبروں کو بھیجتا ہے ان پہ حجت تمام کرتا ہے جب لوگ نہیں مانتے یہ سارے جو ہم نے پچھے چھے رسولوں کے قصے پڑے جن میں ہم نے کیا چیز ایک دیکھی کومن کہ ہر قوم کی طرف رسول آیا ہر رسول نے ایک ہی طریقے سے ان کو ڈرائیا ان کو دعوت دی جب قوموں نے نہیں مانا تو وہ پھر ان پہ عذاب آیا اس کتاب مومین کو شایاتین لے کر نہیں اترتے نہ یہ کام ان کو سجتا ہے وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِيْهُمْ اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں یعنی جس وقت یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت شایاتین اس کو سن بھی نہیں سکتے کہاں یہ کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ آپ پر کیا چیز نازل ہو رہی ہے کیونکہ یہ بھی ان کا ایک کہنا تھا نا کہ شایاتین آکے آپ کو یہ آیتیں سکھا جاتے ہیں اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں وہ تو سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی بات کی جا رہی ہے دراصل تغمبر کو جو بات کہی جا رہی ہے آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو بتانا مقصود ہے جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا وہ عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائے گا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ یہ دو تین چار نبوت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جب آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں اور اس زبردست اور رحیم پر توقع کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ اگزار لوگوں میں تمہاری نکلو حرکت پر نگاہ رکھتا ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعاتین کس پر اترا کرتے ہیں وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں میرا خیالہ یہیں تک رکھتے ہیں ٹائم آور ہونے والا ہے یہ آیات انشاءاللہ ہم کل والی لحصر میں شامل کر لیں گے سبحانک اللہ ہم و بحمدی کا نشادون لا الہ الا انتا نستغفر کا و نکو علیک